ہمیشہ سچ گالائی جے پوئی انہی ماں نفو پوچے یا نقصان ہمیشہ سچ بولیں پھر اس سے فائدہ ہو یا نقصان جے کریں مانون سا میل ملاپ رکھنوں جے تچنگن مانون سا رکھ جے اگر کبھی لوگوں سے ملنا جلنا رکھنا ہو تو اچھے لوگوں سے رکھیں فاجر آئی فاسق مانون کا ہمیشہ دور رہ جے جھوٹے اور منافق لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں وہ لوگ ایسے پہاڑ کی طرح ہیں جنر ماں کو پانی جو چشمو تھو نہ نکرے اینہ وری مطس کو ون تھو ابرے وہ شخص یعنی فاجر اور فاسق جھوٹے اور مکار لوگ دھوکے باز لوگ ایسے لوگ ایسے پہاڑ کی طرح ہیں جن میں سے نہ ہی کوئی چشمہ نکلتا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی درک مر مانے درک ابرتا یعنی اگتا ہے وہ ایڑے زمین جیڑا ہی وہ ایسی زمین کی طرح ہیں جن انتے کا وہ صلی پیدا تھے انجی امید نہ ہے یعنی جھوٹے اور مکار لوگ ایسے لوگوں کی ایسی زمین کی طرح ہیں جن پر کوئی بھی صلی مانے دانا یا ناج جس پر کوئی بھی دانا اگنے کی کوئی امید نہیں ہوتی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جی کچیری میں ایک دفعے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیگال اچھی نکتی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کچیری یعنی جہاں پر کچھ لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں جسے بیٹھ کر مجلس جمعنا باتیں کرنا مجلس کو کچھری کہا جاتا ہے وہاں ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق کی بات آنے کے لئے پان فرمایوں تو آپ نے فرمایا کہ آؤں جعفر بن محمد میں جعفر بن محمد جی خدمت میں جنہیں بغازر تین دو میں جب بھی جعفر بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تنہیں خین ہمیشہ مرکندیں ڈسندوز تب ان کو ہمیشہ مسکراتے مرکندیں مانے مسکراتے مسکراتے دیکھتا تھا جنہیں سندس خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم